ہندی فلموں کی ڈریم گرل ہیمہ مالنی کو شروعات میں ایک تمیل نردیشک نے ان میں شٹار کی اپیل نہیں ہے یہ کہتے ہوئے کام دینے سے منع کر دیا تھا لیکن ہیمہ مالنی نے اپنے ابنے اور خوبصورتی کے دم پر اپنے آپ کو نیکیول ثابت کیا بلکہ اسی نرماتہ سیردر نے انہیں اپنی نئی فلم گہری چال میں لینا پڑا شولے فلم کی بسنتی یعنی ہیمہ مالنی کا جنم جیہا لکسمی اور وی ایس آر چکرورتی کے گھر اینگر برامن پریوار میں امانکوڑی یعنی مدراز میں ہوا تھا گیارویں تک کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد انہوں نے فلموں کی اور رکھ کر لیا ان کا جنم سولہ اکتوبر انیس سو اٹالیس کو ہوا تھا ہیمہ مالنی کے فلمی کیریئر کی شروعات انیس سو تریسٹھ میں تمیل فلم سے ہوئی تھی پہلی بار ہندی فلم سپنوں کا سوداگر میں راج کپور کے ساتھ مکھے بھومکہ میں کام کیا اور انہیں ڈریم گرل کا اپنام بھی مل گیا ہیمہ مالنی نے انیس سو ستر میں درمیندر کے ساتھ تم ہسی میں جماع فلم میں پہلی بار کام کیا تھا حالانکہ بعد میں انیس سو اسی میں ان دونوں نے شادی کر لی ہیمہ مالنی اور درمیندر کی دو لڑکیاں ایشا اور اہانہ دیول ہیں درمیندر پہلے سے پرکاس کورش شادی شدہ تھے جس سے ان کے دو بیٹے ہیں سنی اور بابی دونوں ہی سپرسید ابنیتہ ہیں اس کے بعد جانی میرا نام دیوانند کے ساتھ انیس سو ستر میں آئی اور ہیمہ مالنی کے ابنے اور خوبصورتی کا سکھا فلم نگری میں زم گیا پھر لال پتھر اور انداز کے بعد ستھاپت ابنیتریوں میں گنی جانے لگی انیس سو بہتر میں سیتا اور گیتا میں درمیندر اور سنجیو کمار کے ساتھ ڈبل رول کیا اور سرف سریشٹ ابنیتری کا فلم پھیر پرسکار پایا ہیمہ مالنی کی راجس خنہ کے ساتھ بھی کیمسٹری خوب جمعی تھی راجس خنہ کے ساتھ بریم نگر اور انداز نے باکس آفیس پر دھوم مچا دی تھی ہیمہ مالنی کی سفل پلموں میں سنیاسی پرتیگیا دھرماتما شولے ترشول شرافت نیا زمانہ راجہ جانی دوست پتھر اور پائل چرس جگنوں آزاد دل لگی کرانتی ستے پہ ستہ نصیب رازپوت آنڈھی توفان دیش پریمی درگا رامکلی سیتاپور کی گیتہ رہائی جمعی راجہ علی بابا چالیس چور بغاوت سمرات رزیہ سلطان رازدلک درد بندش قدرت پاپ کا انت باغبان بابل آدی ہیں فروری دوہزار چار میں یہ آدھکارک روپ سے بازپا میں شامل ہو گئی تھی دوہزار تین سے دوہزار نو میں راجہ سبہ سدہ سے رہی دوہزار چودہ کے لوک سبہ چناؤ میں بازپا میں رہ کر مترا سے جیت حاصل کی